الحمدللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ صدق اللہ مولان العظيم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْأَمِينُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَشَاكِنِينَ وَلَحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ماشاء اللہ ماشاء اللہ وَلَحَمْدُ لِلَهِ رَحْمُ فَرْمَا مُسْطَفَىٰ کے باسطے آمین آمین وَلْيَاءَ رَسُولَ اللَّا کرم کیجئے خدا کے باسطے آمین آمین پورا مجمع زور سے کہیے آمین مشکلِ حَلِقَرِشَهِ مشکلِ قُشَاكِ باسطے کربلا اے رد شہیدِ کربلا کے باسطے آمین آمین اور خدا شاہدِ بازار لگتا ہے مدین میں جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدین میں کیا بات ہے سبان اللہ سبان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ لگتا ہے تھوڑا صحیح کو بروائی کہا گئے انہیں بلائی ہے مائی پولیٹر صاحب کو ہلکہ صحیح کو کرنے تھوڑی آواز بھی بڑھا دے اب تو میں بلکل اس کی موں پہ موں رکھ کر کب بھولا ہوں حضرات کیسا بھولا بھائی پہلا جیسا بھولا تھوڑی بابسی بڑھاو بابسی اصل میں کیا ہے میری ایک تو طبیعت خراب ہے دوسری بات یہ ہے متواتر دس یا بارہ روز سے پروگرام چلنے کی وجہ سے کچھ آواز بھی متاثر ہے اور ناشریف میں بھی پڑھوں گا انشاءاللہ وہ ایک الگ بات ہے کہ ہمارے برادر اصغر حافظ و قاری الحاج محمد طاہر حسین صاحب فبلہ یہ تو اس وقت یوں سمجھ کے چلیے کہ ہندوستان کی تر پردیش نہیں بلکہ ہندوستان کی میں بلکل بھرپور ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر سکتا ہوں کہ حضرت اس وقت پورے ہندوستان کے ٹاپ شائع ہیں سوہان علامہ شہر ان کی عمر میں بھی پناہ برکتیں عطا فرمائیں اور بہت مخلص و مہربان بھی ہیں شائعر تو اچھے ہیں ہی پڑھتے تو اچھا ہیں یہ سچ بہت بڑی خوشی کی بات ہے اور شاید یہ ایسی کا صدقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اتبی کم عمر میں حج بیت اللہ کی زیارت سے بھی مشرنف فرما دیا اور حضور غوث عظم رحمت اللہ تعالیٰ کے مدار شریف کی بھی حضرت زیارت کرتے تشیر کیا بات ہے جن کے چہرے کے آپ زیارت کر رہے ہیں چلیے کسی قدر بہتر ہوا میں بھی دو شیر پڑھ دوں دروش شریف اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمدی علیہ سیدنا و مولانا محمدی مبارک و سلم صلی اللہ وسلم علیہ کا یا رسول اللہ میں جلدی سے اپنی بات شروع کروں اور انہ آپ لوگیں دو دو کر کر کے اٹھنے لگے ہیں ذرا طلب کر بولیے سبحان اللہ اور ایک مطبع کہہ دیں یا رسول اللہ شیر سبات فرمائیں کہ اندھیروں سے کہہ دو اللہ اللہ اندھیروں سے کہہ دو پہنچ جاؤں گا میں چراغ محبت جلاتے جلاتے کیا بات ہے کیا بات ہے اندھیروں سے کہہ دو پہنچ جاؤں گا میں چراغ محبت جلاتے جلاتے اندھیروں سے کہہ دو کیا بات ہے سبحان اللہ پہنچ جاؤں گا میں چراغ محبت جلاتے جلاتے اندھیروں سے کہہ دو پہنچ جاؤں گا میں چراغ محبت جلاتے جلاتے میری حاضری میری حاضری ہو دیار حرم میں درانہ نبی کا سناتے سناتے کیا بات ہے سبحان اللہ میری حاضری ہو نعرِ تکبیر نعرِ رسالت مصلقِ عالی حضرت فیضانِ عالی حضرت شہیدِ آزم کون فریند خطیبِ ہندوستان نعرِ تکبیر نعرِ رسالت میری حاضری ہو دیارِ حرم میں ترانہ نبی کا سناتے سناتے اندھیروں سے کہہ دو ترشہ لئے سبحان اللہ شیر سنئے یقین جانیہ اپنے دل سے سن لیا اور دل کے کسی اچھے گوشے میں رکھ لیا تو انشاءاللہ شیر کو اگلے جل سے تک یاد رکھیں گے انشاءاللہ ترپ پر بولیے سبحان اللہ کہ میری روح میں میری روح میں نام احمد بسا ہو میری دھڑے گلوں پر محمد لکھا ہو میری دھڑے گلوں پر محمد لکھا ہو حیاتِ وفا حیاتِ وفا میری گزر نبی کی حیاتِ وفا میری گزر نبی کی محبت میں آسو بہاتِ بہاتِ حیاتِ وفا میری گزر نبی کی محبت میں آسو بہاتِ بہاتِ اندھیروں سے کہتو اور کیا بات مولانا تاریخ حسین صاحب پبلہ یہ دیکھیں میں حضرات آپ پہ ایک بات بتاؤں اپنا اپنا انداز ہوتا ہے ہم اور آپ عاشقِ عالی حضرت تاری محمد تاہر حسین صاحب پبلہ کو سن رہے کے شاعر کا ایک اپنا الگ انداز ہوتا ہے مقدر کا اپنا ایک الگ انداز ہوتا ہے اگر ہم بھی اسی انداز میں پڑھیں اور وہ ہمارے انداز میں پڑھیں تو ان میں اور ہم میں فرق کیا رہے گا آپ یہ سوٹ کر جلسے میں مت بیٹھئے کس کی آواز کیسی تھی کس کا انداز کیسا تھا یہ دیکھئے کہ بات کس کی کر رہا ہے اے 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 کائر ہو یا مقرمین ہو ہر شخص ہر پڑھنے والا اپنے اپنے انداز میں اپنے نبی کی تعریف کرتا ہے اللہ 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 نارے تکبیر نارے تکبیر آپ بیٹھیں آپ بیٹھیں نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت آمدِ اولادِ امامِ حسین آمدِ اولادِ امامِ حسین فیضانِ امامِ حسین نارے تکبیر نارے رسالت دیکھیں ادھر کوئی نہیں جائے گا حضرت کے پاس کوئی نہیں جائے گا حضرت اسٹیج پہ انشاءاللہ تشریف لائیں گے دل کھول کے آپ زیارت کریں گے حضرت دیکھیں جلسہ خراب نہ کریں حضرت یہاں ہے دل کھول کے دیکھیں وہ لاقات بھی انشاءاللہ کرنے کا موقع بھی لے گا ابھی حضرت سے مصابہ کرنے کوئی نہیں جائے گا جلسہ جیسے چلے اسی طریقے سے جلسہ چلنے دیں آپ اتمنان سے بیٹھئے حضرت تشریف لے آئے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد روانک نے اسٹیج ہو جائیں گے درست شریف پڑے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمدی علیہ آل سیدنا و مولانا محمدی مبارک و سلیم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلات و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلات و سلام علیکہ یا نبی اللہ اس کلام کا آخری شیر آپ کی سماکم کے حوالے طلب کر بولئے سبحان اللہ ماشاء اللہ کہ نظر آیا جب نظر آیا جب قافلہ آجیوں پا بایا ہو یمو موکل نظر آیا جب لہی حال دل کا نظر آیا جب قافلہ آجیوں نظر آیا جب قافلہ آجیوں قافلہ آجیوں نظر آیا جب قافلہ آجیوں محبت 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 حضرت اس کو پسند نہیں کریں گے جلسہ چل رہا ہے اسی طریقے سے آپ سنتے رہیے حضرت اس کو پسند نہیں کریں گے آپ جلسہ خراب کر کے وہاں مصافحہ کرنے جائے گے حضرت یہاں تشریف لائیں گے جل کھول کے زہارت کیجئے انشاءاللہ اور سلامت و سلام کے بعد میں مصافحہ کرنے کا موقع ملے گا آپ بھرپور مصافحہ کیجئے دعائیں لیجئے لیکن ابھی جلسہ خراب نہ کریں آپ کا اپنا خود کا جلسہ ہے بہت محنتوں کے بعد لاغ ڈاؤن میں یہ جلسہ کر رہا پاتا ہے انسان تو آپ کسی کی محنت پر آپ پیر رکھیں نہ جائیے میرے بھائی پیٹ کے جلسہ انشاءاللہ سما کریں دروش شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمدی علی آل سیدنا و مولانا محمدی مبارک وسلم صلات و سلام علی کا یا رسول اللہ صلات و سلام علی کا یا حبیب اللہ صلات و سلام علی کا یا نبی اللہ دو شیئر حضرت وہ پڑھ دیجئے مجھ سے مت پوچھوئے دنیا دنیا دیکھئے ہمارے مولانا محمد تعریف حسین صاحب اللہ یہ جلسے کی نبز کو پہچانتے ہیں مگر آپ لوگوں نے ابھی ان کو نہیں پہچانا یہ جلسے کی نبز کو پہچانتے بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں ان کی نظامت میں اس ناچی کی بہت تحریر ہوگا یہ آپ کی دعاؤں سے ابھی آپ کا ذہن کئی طرف ہے اور آپ ایک طرف ذہن رکھیں گے نا کہ ہمیں حضرت کے چہرے کی زیارت کرنی ہے تو انساءاللہ زیارت بھی ہو جائے گی اور جلسے کی کامیابی بھی مل جائے گی ہمارے استاد ہم سے کہا کرتے تھے کہ بیٹا اگر تمہیں کلاس کی ضرورت ہو تو کبھی کلاس مت مانگو کیا اشارہ سمجھیں کبھی کلاس مت مانگو اس لئے پانی مانگو کیا مانگو پانی مانگو ہم نے کہا حضرت یہ جو آپ پان کہتے ہیں کہ پانی مانگا کرو تو ہمارے استاد کہتے تھے کہ بیٹا پانی اس لئے مانگو کہ پانی تمہارے مانگنے سے مل جائے گا اور کلاس بغیر مانگیں مل جائے گا کیا بات ہے اللہ 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 واقعی آپ ان سے سنیں گے تو انشاءاللہ مرجھائی ہو کلیوں میں بہار آ جائے گی میں پڑھ رہا ہوں پہلے یہ تھوڑا سلائٹ کا انتظام ہو جائے تاکہ میری اور آپ کی نظر سے نظر ٹکراتی رہے اس لئے کہ انسانی فطرت کا تقاضہ ہے کہ جس کا آواز سنا جائے تو اس کا چہرہ بھی دیکھا جائے تو آپ حضرات سے نظر ٹکرائے گی تو انشاءاللہ محبت پیدا ہوگی جلدی سروشنی کا انتظام کر دیئے گی نعرے تقدیل نعرے رسالت مسلکِ آلہ حضرت فیضانِ آلہ حضرت شہیدِ آزم کون فرینز آمدِ اولادِ امامِ حسین اولادِ امامِ حسین اولادِ امامِ حسین سید سرکار حسینِ ملے سید سرکار حسینِ ملے فاتحِ بلگرام فاتحِ بلگرام اولادِ غوثِ آزم اولادِ غوثِ آزم اولادِ غریب نماز اولادِ غریب نماز نعرے تکبیل نعرے رسالت تڑپ کر بولیئے سبحان اللہ اب شیر سنیں کہ مجھ سے پوچھو مجھ سے پوچھو مجھ سے پوچھو لا اے دنیا باہلو میں نے کاغذ پہ کیا لکھی دیا ہے میں نے کاغذ پہ کیا لکھی دیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہ مجھ سے پوچھو اچھا یہ بتائیے کچھ لکھا ہے نہ بھی میرا ہاتھ پہ کاغذ ہے نہ کلم ہے لیکن شاعر کا کہہ رہا ہے کہ مجھ سے پوچھو لا اے دنیا باہلو میں نے کاغذ پہ کیا لکھی دیا ہے مجھ سے پوچھو لا اے دنیا باہلو مجھ سے پوچھو میں نے کاغذ پہ کیا لکھی دیا ہے مجھ سے پوچھو اور شہر دیبہ شہر دیبہ کی میٹی کو میں نے ہر مرض کی دوا لکھی دیا ہے شہر دیبہ شہر دیبہ کی میٹی کو میں نے ہر مرض کی دوا لکھی دیا ہے ہر مرض کی دوا لکھی دیا ہے کہ مجھ سے پوچھو جو ایک دل کسی نے ہر مرض میں کوئی حسن ہے بھی کیا شہر ہے سبحانہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کتنے لوگ شہر کو پہچانتے ہیں کہ مجھ سے پوچھا جو ایک دل کسی نے ہر ہند میں کوئی حسن ہے بھی تو میں نے کاغذ کلم لے کے فوراں نام احمد رضا لکھ دیا ہے نارے تقبیر نارے رسالہ مسلکِ اعلیٰ حضرہ فیضانِ اعلیٰ حضرہ شہیدِ آزم کون خین نارے تقبیر نارے رسالہ مقرر ہو مجھ سے پوچھا جو ایک دل کسی نے ہند میں کوئی حسن ہے بھی تو میں نے کاغذ میں نے کاغذ کلم لے کے فوراں نام احمد رضا لکھ دیا ہے نام احمد رضا لکھ دیا ہے شہرِ بیبا کی میٹی کمیں ہر مرض کی دوا لکھ دیا ہے ہر مرض کی دوا لکھ دیا ہے دیا احمد کیا کیا یہ ہو رہا ہے تلاش حسین اور مرض کی ہر شخص رو رہا ہے تلاش حسین میں کیا کیا یہ ہو رہا ہے تلاشِ حسین ہر شخص رو رہا ہے تلاش حسین میں سیلاپ اٹھاہوں تو آتا ہے یہ خیال سیلا پرتا ہو تو آتا ہے یہ خیال پانی بھٹک رہا ہے تلاشِ حسین میں جشنِ شہیدِ آزم کانفرنس میں آنے والوں آپ شاید یہ سوچ رہے ہوں گے کہ زاکر رامپوری کو پیش کیا ایسا لکھ رہا ہے شاید حتیب تھکے ہوئے ہیں یہ میرے رب کا کرم ہے پیارے حبیب کا صدقہ ہے میری ماں کی دعاؤں کا اثر ہے بھرپور زیونے داری کے ساتھ بولتا ہوں یہ جملہ ہے انشاءاللہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر ہے کہ جیسے جیسے مجمع گرم ہوتا ہے ویسے ہی جیسے زاکر رامپوری گرم ہوتا ہے انشاءاللہ ابھی تو ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا اور آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا آج درہا تھوڑا مون بنا کر کے بیٹھئے ابھی آپ کو یہ پتہ نہیں ہم بیٹھے کہاں ہیں صرف فارمرٹی پوری کرنے کے لیے بیٹھے ہو جب لوگ اٹھ کر کے جاتے ہیں یقین جانے میرے دل پر چھوٹ لگتی ہے میں یہ سوچتا ہوں زاکر کچھ لوگ جنسہ سننے آتے ہیں کچھ لوگ جنسہ دیکھنے آتے ہیں اور کچھ لوگ جنسے کی برکتیں لوٹنے کے لیے آتے ہیں جو صرف دیکھنے آتے ہیں وہ جندی چلے جاتے ہیں جو سننے اور جنسے کی برکتیں لینے کے لیے آتے ہیں وہ دعا کے بعد ہی جایا کرتے ہیں اس لیے کہ نبی نے فرمایا الدعاء مخلع عبادہ دعا عبادت کا مغزو ہوا کرتی ہے جشن شہید آدم کانفرنس آنے والوں اب ذرا جی لگا کر کے بولو یا رسول اللہ عزیلانی ملت اسلامیہ جب جنوری کی پہلی تاریخ آتی ہے ہم صبح کو سو کر کے اٹھتے ہیں روڑ پر لکھا ہوا دیکھتے ہیں نیا سال مبارک ہو نیا سال مبارک ہو موبائل کھول کر کے دیکھتے ہیں میسے آیا ملتا ہے نیا سال مبارک ہو نیا سال مبارک ہو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو فون کرتا ہے فون پر مبارک بات دیتا ہے نیا سال مبارک ہو لیکن پیارے تمہیں خبر نہیں ہمارا اسلامی سال جب شروع ہوتا ہے تو جنوری کی پہلی تاریخ سے نہیں بلکہ محرم کی پہلی تاریخ سے شروع ہوتا ہے کیا بات ہے ابھی میں ہاتھ اٹھوانے لگوں بتاؤ یہاں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنوری محرم کی پہلی تاریخ آئی ہو اور اپنے بھائی کو اسلامی سال کی مبارک بات دی ہو چہرے بجائے اوپر کے نیچے کو ہو جائیں گے کہیں کہیں تو کھاتا بھی نہیں کھلتا سال ہا سال جشن شہید آزم کونفرنس میں آتے ہو فارمنٹی پوری کرنے کے لیے تمہیں یہ خبر نہیں ہمارا اسلامی سال جب شروع ہوتا ہے تب بھی قربانی سے ہوتا ہے اور سال جب ختم ہوتا ہے تب بھی قربانی سے ہوتا ہے با 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 حق ہے ہمارا سال جب شروع ہوا تب بھی قربانی سے سال جب ختم ہوا تب بھی قربانی پر سال کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قربانی کو پیش کیا تقریر ادھر کرنا نہیں تقریر ادھر کرنا ہے لیکن تھوڑی تمہین اس لیے باندھ رہا ہو تاکہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے برادران ملت اسلامیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دستوں پاں کو باندھ دیا اپنے چہرے پر پٹی کو باندھ لیا چھری چلانا شروع کر دی لیکن وہ چھری ایک بال برابر کلا نہیں کٹ رہی ہے آپ نے اس چھری کو پتھر پر مارا پتھر کو دو ٹکڑے کر دیا پھر ہلکہ اسماعیل پر چلایا بال برابر کلا نہ کٹا چھری سے فرماتے ہیں چھری تیرا کام کیا ہے آپ نے فرمایا کٹنا اچھری نے کہا کٹنا تو اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں جب تیرا کام کٹنا ہے تو کٹی کیوں نہیں تو چھری نے سوال کیا اے اللہ کے پیغمبر آپ کا کام کیا ہے آپ نے فرمایا جلانا تو چھری نے کہا کہ آگ میں آپ کو جلایا اللہ 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 کیا بات ہے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں چھری سوال نمرود ایک مرتبہ کہتا تھا جلا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بار بار حکماتا تھا مت جلا کیا بات ہے چھری کہتی ہے اللہ کے پیغمبر آپ ایک مرتبہ کہتے ہو پھاٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بار بار حکم آتا ہے مت پھاٹ لائل لائل لیکن کیا کبھی غور کیا کہ چھری نے کلہ کھاٹا کیوں نہیں بے شمار حکمتیں ہیں ایک دو بیان کر دی جائے آپ نے خواہ میں دیکھتا ہے ابراہیم ہماری لاح میں اچھید کو قربان کرو جسے تم اپنی نظر میں زیادہ خونصورت سمجھتے ہو تو لفظ خونصورت کی بات آگئی تو بریلی شریف کی سرزمین سے حضور اللہ حضرت فاضل بریل بھی علیہ الرحمت و رضوال قلم لیتے ہیں کاغذ لیتے ہیں لکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ لور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ لور کا اور تو ہے علی لور تیرا سب گھر آلا لور کا مادرانے ملت اسلامیوں جب لفظ خونصورت کی بات آگئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی پیارے محبوب کے بعد میں حسنین کریمین سے زیادہ خونصورت کسی کو بنایا ہی نہیں اسی لئے تو حسنین کریمین کو شبیح پیمبر کہا جاتا ہے ترہا تڑپ کر بولو سبحان اللہ کسی نے سرکار کے بسالے باکمان کے بعد کسی نے ایک سے سوال کیا تھا اے بھائی ذرا یہ بتاؤ ہمارے نبی چلتے کیسا تھے ہمارے نبی سوتے کیسے تھے ہمارے نبی کھاتے کیسے تھے ہمارے نبی بیٹے کیسے تھے ہمارے نبی کا انداز گفتگو کیا تھا ہمارے نبی کا کردار کیسا تھا تو جواب دینے والے نے کہا تھا اے لوگوں تم یہ پوچھنا چاہتے ہو تم یہ سوال کر رہے ہو کہ نبی ہمارے چلتے کیسا تھے تو حسین آزم کو چلتا دیکھ لو تم کہتے ہو نبی کھاتے کیسے تھے حسین آزم کو کھاتا دیکھ لو جیسے نبی کھاتے تھے ویسے ہی حسین آزم کھایا کرتے جیسے نبی چلتے ویسے ہی حسین آزم چلتے جیسے نبی سویا کرتے ویسے ہی حسین آزم سوتے بلا تشبیح و تمثیر اس لیے حسنہ انکریبین کو شبیح پیمبر کہا جاتا ہے جسرے شہدہوں کربلا میں آنے والوں ابھی لوگوں نے حسین آزم کے مقام کو پہچانا نہیں ایک آنے والا وہ بچہ ہوتا ہے جنہ بھائی مائی کبھی تو بہت اچھا بولتا ہے اللہ کا بڑا حسان ہے لوگ آپ اپنی جگہی کبینان سے بیٹھ گئے ہیں مجھے اس بات کی خوشی ہے بولتے ہوئے مجھے ایسے مان کے چلے کہ پہتیس منٹ ہو گئے اچھا یہ بتائیے آپ کو لگ رہا ہے درہا زور سے بولیے نہیں لگ رہا ہے نا اس لیے کہ آپ محبت سے سن رہے ہو کیسے آپ محبت سے سن رہے ہو اور میں محبت سے سنا رہا ہوں اور محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر کا یا نہیں جاتا یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر کا یا نہیں جاتا یا نوالا کون آ رہا ہے آج دنیا کے اندر عام بچے پیدا ہو رہے ہیں کبھی کبھی پڑوسی کو خبر نہیں ہوتی کسی رشتے دار کو خبر نہیں ہوتی اپنے کو خبر نہیں ہوتی پیغانے کو خبر نہیں ہوتی لیکن ایک دن وہ تھا کہ نبی کی بیٹی کے گھر حضرت امام حسین تشریف لائے خجر کا وقت ہے پیارے نبی مشید نبوی شریف سے نماز پڑھ کر کے واپس آ رہے ہیں راستے میں آپ کو خبر ملی یا رسول اللہ آپ کا نوازہ دنیا میں تشریف لایا ہے علی ساتھ میں ہے دیگر صحاب اکرام بھی ساتھ میں ہے نبی بھولے نہ سمائے اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے کر کے گئے اندر گئے جا کر کہ امام حسین کو گود میں لیا آغوہ سے محبت میں لے لیا پیشانی کو چوم لیا چوم لے کے بعد میں دخلے کان میں ازال پڑی بائے کان میں تکبیر پڑی بتائیے چلا کیا ازال پڑھنا میرے سرکار کی اعلیٰ درگے کی اعلیٰ سنت کیا بات ہے واہ 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 بات سمجھ میں آ رہی ہے پھوڑی بات آگے بہاں دیکھئے گرمی سے مت گھبرائیے الحمدللہ آپ نے دل خوش کر دیا بہت اچھا سنت گرمی سے مت گھبرائیے اس لیے کہ جب سنی گرم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا گرم ہوتا ہے آپ گرم ہو چکے ہیں انشاءاللہ ممنونہ رکھی ہے موسیقی